موسیقی کسی بھی دور میں کتاب کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی کتاب ایک بہترین دوست کی ماند ہے سندھ کے شہر مورو میں کتاب ساہ سندھیوں گالیوں کی تقریب رونمائی ایلیمنٹری ٹریننگ کالج گرلز مورو میں سجائی گئی جس کا حسب روایت آگاز تلاوت کلام پاک اور نات شریف سے ہوا تقریب میں کمپیر حسن صوفیانی نے مذبانی کے فرائض سر انجام دیئے جبکہ سرور نواز بھگیو، قادر بخش سومرو، صوفی غلام محمد مصطفیٰ کاندڑو، عظیم سندھی، ڈاکٹر برکت ملک اور دیگر نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی افتتاحی کلمات ادا کرتے ہوئے نظام تقریب سے مصنف عدی جام سنم سندھی کا تعرف کرتے ہوئے کہا کہ ایک حق گو معروف شائرہ، صحافی کالم نگار اور انسانیت کا درد رکھنے والی مصنف آج ہمارے درمیان ہے کالم نگاری، صحافتی سرگرمیاں، قومی جدو جہد اور دیگر سماجی کاموں میں ان کی خدمات ہیں جبکہ مصنف کالم نگار شائرہ جام سنم سندھی نے کہا کہ کسی بھی دور میں کتاب کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی کیونکہ کتاب انسانیت، اخلاقیات، دنیا داری اور دین داری کا درست دیتی ہے کہتے ہیں اگر کسی کا کوئی بہترین رہنمائی کرنے والا دوست نہ ہو تو وہ کتاب کو اپنا بہترین دوست بنا سکتا ہے آخر میں صحافی علی شیر ڈیپر اور صحافی راو تحمور احمد راجپوت نے شائرہ کالم نگار مصنف عدی جام سنم سندھی کو سندھ کی ثقافت اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا موسیقی